پھر اسی طرح ایک اور چیز کہ ان کی کامیابیوں کو سرہیں چھوٹی چھوٹی اچھیومنٹس کے اوپر ان کا شعباز دیں بعض اوقات بچے بلکل ٹوٹا پھوٹا لکھ کے لے آتے ہیں آپ یہ نہ کریں یہ کیا لکھا تمہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بس اس کو تھوڑا سہیل کر لو وہاں سے اصلاح کر دیں لیکن یہ نہ کہیں کہ تمہیں تو لکھنا آئے گئی نہیں زندگی پر نہیں اس سے وہ در جاتے ہیں اندر سے اور پھر وہ ان کے اندر نفسیاتی قسم کے کمپلیکسز پیدا ہو جاتے ہیں پھر کم نہیں ہوتے زندگی کے ساتھ ساتھ وہ زخم بڑھتے نہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یاد رکھئے کہ بچے کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کا نوڈس لیں مثلا میری بچی نے جب شروع کیا سکول جانا بلکل ابھی چھوٹی تھی تو سکول میں جب شروع میں بچے کلر کرنے لگتے ہیں تو وہ لائنز کا خیال نہیں کر پاتے بعد نکل آتی چیزیں اور ایک کبار مچا کے لیاتے وہ جب لاتی تھی تو میں نے ایک پولڈر بنایا تھا میں خوبصورتی سے اس کو سجا دیتی اس کو خوش ہو جاتی کہ میں نے بہت کارنامہ کیا ہے اور میرا وہ کسی جگہ لگ رہا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کوئی وال بنا سکتے ہیں بچہ روز کام کر کے بلکل ابتداء میں ابھی گیا ہی ہے سکول اٹھ پٹان کچھ کر کے لائے وہ بھی لگا دیں وہ بھی لگا دیں وہ روز لگا وہاں دیکھے گا اپنا تو خوش ہوگا کہ میں کوئی کچھ کر کے آیا ہوں تو یہ کسس سنس آف اچیمٹ ہوتی کہ میں نے کچھ کیا ہے اور اس کرنے پر مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے اس سے بچے کا سیر و خون بڑھتا ہے اور پھر مزید وہ کرنے کا شاک سے کرتا ہے اس میں یہ آپ دیکھئے کہ اگر اس میں کچھ خرابی بھی کی ہے تو بہت پیار محبت سے اچھی باتوں کو جب آپ نمائع کریں گے تو اس کو خود ہی پتہ چلے گا کہ یہ اچھا نہیں ہے اس میں نظر پیدا کریں کہ وہ غلطی دیکھ سکے ہر بات میں آپ نہیں بتائیں یہ غلطہ یہ صحیح ہے وہ سوچ پیدا کیجئے وہ نگاہ پیدا کیجئے اس سے پوچھئے کہ بہتا یہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے جیسے وہ آنکھیں دکھانے کے لیے جاتے ہیں نا نظر ٹیسٹ کرانے تو کہتے ہیں اب اچھا دیکھ رہا ہے یا بچہ دیکھ رہا ہے اب اچھا دیکھ رہا ہے ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں حالانکہ ڈاکٹر وہ ہیں بتانا ہم کو ہوتا ہے اسی طرح ماباب ہم ہیں بچہ بتائیں اچھا یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے کونسا اچھا ہے اب اس نے اچھا گیا ایک بچے نے بنایا اور ایک ذرا آپ اس کے مقابلے میں اچھی چیز بنا کے آپ دیکھیں بچہ یہ اچھا لگ رہی ہے تو پھر آپ نیکس ٹائم ایسا بنائیں گے ٹھیک ہے ایسا بنے گا مختلف چھوٹے چھوٹے طریقوں کے ساتھ ان کو انکریج کریں پھر آپ دیکھئے چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ان کی باقاعدہ تعلیم کا بندوبست کریں دینی اور دنیاوی دنیا فارمل انفارمل سیکلر اور ریلوجیس بود کیونکہ انہیں اس دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے علم آنا چاہیے اور انہیں وہ پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کے لئے تو اللہ کی عبادت کرنی آنی چاہیے اگر کسی بھی انسان کو اللہ کی عبادت کرنی نہیں آتی تو گویا اس کو زندگی کا مقصد پتہ ہی نہیں اس نے پورا ہی نہیں کیا اور اگر وہ پورا کیے بغیر چلا گیا تو وہ ناکام ہے اس لئے ہمارا فرض بنتا ہے کہ بچوں کی تعلیم کے لئے باقاعدہ پلاننگ کریں دنیا کے لئے تم بہت کچھ کرتے ہیں آلہ سالہ سکول میں بھی بھیجتے ہیں بڑی سے بڑی فیس بھی دیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دین کی تعلیم جو فرض درجے کی ہے یا اس سے آگے زیادہ سیکھنا ہے تو وہ کہاں سیکھے گا کب سیکھے گا کس عمر میں کس سال میں اور اس کے لئے اس کی ذہن سازی کریں جو آپ نے اس سے کروانا ہے ہم اکثر ماہی شکایت کرتی بچے قرآن نہیں پڑھنا چاہتے بچے مولوی صاحب سے بھاگ جاتے بچے ایسا کرتے بچے ایسا کرتے بات یہ ہے کہ ہم جب خود ہی مولوی صاحب کی عزت نہیں کرتے بچے کہاں سے کریں گے پھر دنیا کی تعلیم کے لئے تو ہم ذہن سازی کرتے رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بیٹا آپ یہ بنے گے آپ یہ پڑھیں گے آسا لیکن دین کی تعلیم کے لئے کہ اس کو بتائیں کہ آپ جب یہ سیکھیں گے تو آپ آخرت میں کس طرح کامیاب ہوں گے اور ایون دنیا میں آپ کس طرح زیادہ بہتر زندگی بسر کر سکیں گے تو جب آپ ذہن سازی کریں گے تو بچے خود شورت سے سیکھیں گے کہ ہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور بتائیے ہمیں اپنے پروفٹ کو جاننا ہے ہمیں صحابہ کرام کو جاننا ہے صحابہ کرام کی ایسی محبت ڈال دیتی دلوں کے بیچ میں یا اور کھلاڑی ہیں ان کو ہیرو نہیں بنائے اور ان کو برا بلا بتانے لگتے ہیں یہ طریقہ نہیں اصلاح کرتے آپ ایک اعلیٰ ترین چیز کا نقشہ ان کے سامنے لے آئیے اور ان پر چھوڑی بلا دے کے اس کو چوس کرتے ہیں اگر آپ حضرت عمر کی کہانی صحیح معنی میں سنا دے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ عمر نہ برنا چاہے اسی طرح باقی صحابہ کرام بھی ہیں بچیوں کے لیے خواتین جو ہیں صحابیات حضرت عائشہ کی میرے دل میں دین کی تولیغ اور دین کی خدمت کے شوق میں بہت سے فیکٹرز ہیں لیکن بہت بڑا فیکٹر جس نے خود مجھے اپنے طرح پر ڈسینٹ کرنے میں مدد دیا وہ حضرت عائشہ کی لائک ویسٹری لیکن میں سیرت عائشہ پڑھی تو بس میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں ان کے بیچ میں رہ رہی ہی یعنی اتنا زیادہ مجھے ان کے ساتھ ایک اونس ہو گیا کہ اچھا وہ یہ کرتی تھی وہ ایسا کرتی تھی وہ ایسا کرتی تھی تو ہم نہیں کر سکتے ہم بھی کچھ کرنا ہے اسی طرح جب آپ بچوں کے سامنے رول موڈل رکھتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ خود اچھا بنے مگر اس سے اوپر صحابیات کی زندگی میں سے لاکر کہانیاں سنائیں ان کے اچھے اچھے واقعات سنائیں ہم ہم سنتے ہیں ہم رو پڑتے ہیں ہمارے دل نرم ہو جاتے تو بچے تو بچے ہیں لیکن اس کے لئے پھر آپ کو خود پڑنا ہو تو بعض اقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب دنیا میں خود پڑے ہوتے ہیں تو ہمارے بچوں کو پڑھانے میں ہم کو گائیڈ کرنے ہم مشکل نہیں ہوتی یہی حال دین کا ہے اگر ہمیں خود دین کا نہیں معلوم دین کا علم نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم بچوں کو کچھ بتا نہیں سکتے اس لئے صرف ان کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیں صرف یہ نہ سوچیں کہ کوئی ملک صاحب یا کوئی سکالر ان کو سکھا دیں گے خود سیکھئے ساتھ ساتھ خود بتائیے اور جب کسی سکالر سے سیکھنے کا موقع ہے تو ضرور اس کے پاس بھی بیٹھئے لیکن ہماری ذمہ داری اپنی جگہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ کھلانے پھلانے کے بعد جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور جو سب سے بڑا توفہ ہم ان کو دے سکتے ہیں وہ اچھی تعلیم و تربیت کا ہے اور پھر یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری کا نام نہیں ہوتا تعلیم صرف کسی ٹائٹل کا نام نہیں ہوتا اسلام میں علم عمل کے لئے ہوتا ہے ہم کیوں سیکھ رہے ہیں کیوں سکھا رہے ہیں تاکہ وہ ہم کر سکیں خصوصاً دینی تعلیم کو مقصد یہ ہے اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرنا تو پھر کس لی ہے سب کچھ پڑھنا ہے کیا بسی سیٹیفیکیٹ کے لئے ہرگز نہیں تو دین کا علم آیا ہی عمل کے لئے اس لیے بچوں کو ساتھ ساتھ عمل سکھائیں عمل میں کیا اللہ کی پہچان صحیح عبادت صحیح توحید اور شرک کی جتنی بھی چیزیں ان کو کھول کے بتائیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور اس کے لئے پھر خود کتاب التوحید وغیرہ کا مطالق کی خود آپ کو ہی ایک چیز بتاؤ کہ کئی شرک تھا نہیں کیونکہ سارے گناہ معاف ہو جائیں کہ شرک معاف نہیں ہوگا اگر آپ پڑھیں لقمان کے بارے میں جو قرآن حجیب کہاتا ہے تو اس نے سب سے پہلے جسیت کی کیا کی تھی یہ کچھ ہمیں سب سے پہلے سکھانا اللہ کی پہنچان اللہ کی نعمتوں کی پہنچان کہ اللہ تعالی نے کیا کچھ دیا ہاتھوں سے لے کہ اگلی آنافن بال ایک ایک چیز پر لباس پھر بولنے کی قومت دیکھنے کی سننے کی اس پر آپ خود بھی پڑھیں کہ کیسے یہ سب کچھ فرمکشن کرتا ہے پھر بچوں کے ساتھ شیئر کیجئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیا کچھ دیا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے ان کے حالات بتائیے وہ کیسے پیدا ہوئے کہاں ان کو پورا تعرف کرائیے کون تھے کیوں آئے پھر قرآن مجید کیا ہے قرآن مجید کے چیلنج کے بارے میں بتائیے کہ چودہ سو سال سے کوئی اس کے مقابلے میں چیز نہیں آسکتا اس سے ان کا ایمان مضبوط ہوگا پھر ان کو عبادات کا طریقہ بتائیے نماز کا طریقہ اور پھر باقی جیسے رمضان آتا ہے تو روزے کا طریقہ جب بالک ہو جائے تو زکاة وغیرہ حج پہ جانا ہو تو حج کا طریقہ یہ ساری چیزیں ان کو خود سکھائیے تاکہ ساتھ ساتھ خود بھی سکھیں کہ ان کو بھی بتائیں کیونکہ یہ فرائزمس ہے پھر اس کے بعد ان کو معاملات سکھائیے اخلاق سکھائیے دوسروں کو مارک کرنا سکھائیے پھر رحمت محبت ہمدردی انسانوں کی کیئر جانوروں کی انوارنمنٹ سفائی سترائی یہ ساری چیزیں پوری پلاننگ کے ساتھ ایک کے بعد ایک چیز پر ورک کیجئے اکتھا نہ کیجئے سب کچھ جلدی نہ کیجئے صبر سے کام لیجئے کیوں اس لیے کہ ایک دن میں ہی سب کچھ ہو نہیں سکتا ہم بعضوں کا جوش آتا اور ہم اکتھا ہی سب کچھ انہیں دینا چاہتے اور پھر بعضوں کا تھک کے ہم سب کچھ چھوڑ کے بات جاتے ہیں یہ مسلسل گریجولی تھوڑا تھوڑا جیسے وہ ہروں گروہ کرتے جیسے مثلا ناکم تھوڑا 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 گروہ کرتے ہفتے کے بعد دیکھتے کتنے بڑے ہو چکے اسی طرح بچے بھی ایسے گروہ کرتے ہیں آستہ آستہ ان کے اندر اچھے اخلاق آتے گاتے ایک دن سال اچھا یہ آگئی یہ بات ایک سال پہلے تو اس کو ہمیں کتنی مشکل ہو رہی تھی دو سال پہلے ہمیں کتنی تکلیم ہو رہی تھی کہ بچہ نماز نہیں پڑھا اب وہ ماشاءاللہ خود ہی پڑھ لیتا اٹھ کر تو یہ ترقی ایک دن میں نہیں ہوتی وقت لگے گا اس لیے تربیت میں اچھے والدین بننے کے لیے اہم ترین نکتہ یہ کہ ہر سٹیک پر سبر پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بچوں کی بات سنیے اچھے لسنر بنیے جوہور سے سنیے توجہ سے سنیے ٹھیک ہے ملٹی ٹاسکنگ کیجئے کہ آپ کھانا بھی بنا رہے ہیں آپ کپڑ بھی دھو رہے ہیں لیکن ہم ان کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ بچے کی طرف دیکھ کے بات نہیں کرتے پیچھے سے بات کر رہے ہیں وہ کیچن میں پیچھے بچارے دروازے پر کھڑے اور ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں اور اس کو سنائے جانے اور توجہ نہیں دینے بچوں کے سکھانے کو بہتری طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ آپ کی طرف آئے تو آپ اپنا کام چند سیکنڈ کے لیے روک کے جی بیٹا اور اگر آپ کھڑے ہیں تو تھوڑے سے جھگ جائیے نیچے ہو جائیے گھٹنوں میں بیٹھ جائیے تھوڑی سی بات کر لیے اور اس کے بعد اپنا کام شروع کر دی جائیے جب تک آپ ان کی سنیں گے جب تک آپ ان کی طرف سننا ہوگا اور توجہ کے ساتھ سننا ہوگا انٹرسٹ لے کر سنیں بعض وقت وہ یہی کہ بات بار بار دوراتے ہیں بعض وقت سلی سی چیز ہوتی ہے چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ اتنا بڑا ان کے نزدیک معاملہ ہوتا ہے ہنسے نہیں اس پر ایسے سنیں جیسے واقعی بہت بڑا معاملہ پھر آخر میں بتا دیں نہیں بیٹھا یہ تو چھوٹی سی بات ہے لیکن اس وقت آپ سننے والے بنیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت بچوں کے ذہن پر کوئی فکر کوئی خوف کوئی پریشانی چھائی بھی ہوتی ہے اور کوئی ان کی سننے والا نہیں ہوتا وہ خوف زدہ ہونے لگتے ہیں وہ تنہائی سے ڈرنے لگتے ہیں وہ اندھیرے سے ڈرنے لگتے ہیں وہ مختلف چیزوں کا فوبیا بجاتا ہے ان کو ایسے میں اکیلے میں لے جائی اور اچھی طرح ان کی کانسلی کی تھی ہے اچھی طرح توجہ سے اور ہمدردی سے بات سنیے تاکہ بچہ رسپیکٹڈ اور ایمپورٹنٹ فیل کرے وہ اگنور فیل نہ کرے وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور میں تنہا ہوں دنیا میں اور پتہ نہیں میرے ماں باپ ریل بھی ہیں کہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان کے لئے اپنے بازو کھلے رکھئے چھوٹے ہوتے ہیں نا تم ان کو خوب ان کڈلنگ کرتے ہیں حق کرتے ہیں ساتھ لگاتے ہیں چونتے ہیں سب سے پڑے ہوتے ہیں تو ہم گوھر بچہ ہے اس کا شروع ہے اور اس کے گروہ کر دی ایسا نہ ہو بچے جوان بھی ہو جائیں تو جو فیزیکل تچ ہے کندے پہ ہاتھ رکھئے سر پہ ہاتھ پھیرئے پیار کیجئے ماتھا چونیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی حضرت فاطمہ کا ماتھا چونتے تھے پیار کرتے تھے تو یہ جو ماں باپ آپ کو فیزیکل تچ ہوتا ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے کسی کو سینے پہ ہاتھ مار کے دعا دیتے ہیں کسی کو کندے پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتے ہیں کسی کو پیچھے سے طبقی دیتے ہیں کیونکہ یہ شفقت اور محبت کی ایک علامت ہوتی ہے بعض وقت بچے جوان ہو جاتے تو ہم ان کو بالکل ہی الگ کر گئے تھے نہیں بڑے ہونے کے باوجود بھی بعض وقت بچے کا دل چاہتا ہے ماں کی گود میں سر رکھیں اگر لو اتنی جوان ہو گیا میری گود میں سر رکھو گیا حیاء کرو کچھ پیچھے کرو ٹھیک ہے آپ ضرور حیاء کروائیں اور کریں لیکن سر پہ ہاتھ رکھنے سے یا گھٹنے پہ اگر وہ آپ کے سر رکھ دیتے ہیں کیونکہ حرام بات نہیں ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے بعض وقت اس کے سر پہ ہاتھ پیریئے تیل لگائیے کچھ کیجئے لیکن اس کو یہ احساس ہو کہ میری ماں جو ہے وہ میری کیر کرتی بعض وقت بچے کے سر میں درد ہے یا کچھ بھی اب مسئلہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑے ہو جاتے عمر میں اور بچے جوان ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کبھی وہ تھکے میں بھی ہوتے ہیں کوئی بات نہیں ان کو دبا دیجئے تھوڑا سا اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے تھوڑا سا ان کو مٹھی چاپی کر دیجئے تو اٹھ جائیں گے وہ کتنا زیادہ ان کے دل کے اندر ایک پیار اور محبت آپ کے لئے آگئے کہ ہماری ماں اتنی کیا رہی ہے کہ ابھی تک ہمارے لئے سب کچھ کرتی پھر اسی طرح اپنے بازو کھلے رکھئے ویلکمئن ویلکمئن کبھی بھی کسی بھی موقع پر حضرت فاطمہ تشریف لاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کرتے تھے اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے تھے ان کو پیار کرتے تھے اس سے بڑی مسائل کیا ہو سکتی بچوں کو ساری زندگی پیار چاہیی ہوتا ہے کیونکہ ماں باپ کی طرف وہ اسی نظر سے دیکھتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ پیار محبت ساتھ لگانا سب اپنی جگہ لیکن ان کو دنیا بھی دکھائیں اچھا برا دکھائیں اگر آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے ان کو لے جائیں ایسی جگہوں پر جہاں غریب بچے رہتے ہیں جہاں پر انڈر پرویلیج بچے رہتے ہیں جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہیں جن کے پاس زندگی کی نئے ہوتے ہیں تاکہ وہ شگر کرنا سیکھیں یہاں پر تو مجھے نہیں معلوم لیکن پاکستان میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اشارے پر بچے ایک دم اشارہ بند ہوتا ہے تو چھوٹ چھوٹے بچے وائپر اٹھائے دے آ جاتے ہیں کوئی مانگ رہا ہوتا ہے کوئی کھول لے کے آ جاتے ہیں کوئی کچھ بیچنے لگتے ہیں تو عام طور پر بڑے کیا کرتے ہیں کھڑکیاں بند کر لیتے ہیں سنیوں سنی کر دیتے ہیں ان کو طرف دیکھتے بھی نہیں ان بچوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی بسکیٹ کو دور کوئی کچھ نہ کچھ رکھ لیجئے ان سے پیار سے بات کیجئے بچے سے کہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ان کو دے تاکہ دینا آئے اس کو اور اس وقت نعمتوں کا عزاد علیہ دیکھو بٹا تم وہاں بھی کھڑے ہو سکتے تھے اور وہ بچہ اس گاڑی میں میری ساتھ ہوتا تاکہ انہیں نعمتوں کی قدر آئے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں جو مختلف حالات ہیں واقعات ہیں ان کے بارے میں سے بات کیجئے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے جو غلط نظریات اور غلط خیالات ان کی غلط ہی بتائیے لیکن آپ کو خود بھی پھر اس کے بارے میں سیکھنا ہوگا اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتائیے اور ان کو صرف اپنے ذاتی تجربے سنا سنا کے بور نہ کی دیں ہم بعض اوقات اپنی باتیں نامی دادی کیدر کی چچا کی بھوپی کی پتری کس کس کی کہانیاں بار بار سناتے ہیں بار بار سناتے ہیں یہ بار بار کہانیاں اپنی سنانا جو ہے نا یہ بچوں کو پھر بزار کر دیتا ہے ان کو مختلف چیزوں کی ورائٹی دیجئے تاکہ وہ جان سکیں مچور ہو سکیں دوسروں کی تجربات صرف ذاتی تجربات نہیں اوروں کی تجربات بھی کبھی ماموں کے پاس بٹھائیے کہ تم اپنا تجربہ بتاؤ کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس جب آپ فیملیز مختلف آپس میں ملے تو اس وقت پیئے نہیں کہ بچوں کو ایک کمرے میں کر دی عام طرح پر کیا ہوتا پارٹن لڑکیاں ایک طرف لڑکے ایک طرف اور چھوٹے بچے ایک طرف شور مچا رہے ہیں عورتیں ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں مرد ایک طرف بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کوئی کوئی اپنی پولیٹکس میں باتیں کر رہا ہے کوئی ریسپیز شیئر کر رہا ہے کوئی بچے لڑ جگڑ رہے ہیں کوئی لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی کٹھے نہیں بیٹھتے تو جب فیملیز بیٹھیں کٹھے بیٹھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کو توجہ ملے آپ دوسروں کے بچے کو توجہ دیں اس کا خیال رکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ انشاءاللہ بچے ایک بڑی فیملی ایک بگر فیملی کے کانسپٹ میں ایک بڑی فیملی کے ساتھ زیادہ بہتر طور پر زیادہ کچھ سیکھ سکیں گے اور ان کو اڑنے دیں اڑنا سکھائیں کیونکہ بعض ماں باپ کہتے ہیں نہیں گر جاؤ گے اوپر جاؤ گے یعنی اڑنے دیں رسک لینے دیں ان کو محنت کرنے دیں غلطی کریں گے گریں گے چوٹ کھائیں گے اگر وہ چوٹ نہ کھاتے تو چلنا سیکھتے ہیں بچپن بھی تو چوٹے کھا کے سیکھیں ہر ایج میں چوٹے ہوتی ہیں ہر ایج کی ایک الگ مشاقل ہوتی ہیں تو ان کو زندگی کی دھوپ چھاؤں کو دیکھنے دیں مستقبل کے لیے تیار کریں کیونکہ ہم نے ان کو اپنے پاس نہیں رکھنا ہم دنیا سے چلے جائیں گے وہ بعد میں اس دنیا کے فتنوں اور مشکلات کو دیکھیں گے اس کے لیے آج آپ تیار کریں پرپیر کریں اور صرف مار پی ڈانڈ اپٹ سے نہیں بلکہ سلف ڈسپلن ایسا سکھائیں کہ اپنے فیصلے آئندہ کے لیے خود کر سکے تاکہ آپ پاس نہ بھی ہو تو وہ غلط راستوں پر نہ جائیں کہ اکثر ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نے چھوڑا تو یہ غلط کام کریں وہ کیوں کریں گے ان کو اللہ کا ڈر سکھائیں تو انشاءاللہ غلط طرف نہیں جاتے اور آخری چیز ان کے لیے دعائیں کریں ماں باپ کی دعائیں بچوں کے لیے سب سے قیمتی دوکھان اور ان کے لیے ایک اہم ترین حتیار اور بہترین مددگار اور یہ موسٹ پاورفل ٹپ ہے تربیت اولاد اس کو کم نہ سمجھیں اس لیے میں نے اس کو سب سے آخر میں رکھا ہے کہ اس کو نہیں بھولنا جہاں بچہ تنگ کرے ستائے پریشان کرے کچھ کرے بس اللہ سے مانگو کہ اللہ تو اس کو ہدایت دے تو اس کو نیک بنا تو اس کو سیدھا رستہ دکھا تو اس کی مدد کر یہ تیرا بندہ ہے میرے پاس ایک کمانت ہے تو اس کو آخرت کے عذاب سے بچا لے اور انشاءاللہ آپ کی جو دعائیں ہیں ان کی زندگی کی صحت کی امنافیت کی خوشی کی کامیابیوں کی انشاءاللہ وہ ان کو فائدہ دے گی اور والدین کی دنیا سے جانے پر سب سے زیادہ جو بچوں کو تکلیف ہوتی ہیں وہ یہی کہ ہم اپنے والدین کی مخلصانہ دعاوں سے مدھون ہو گئے اس لیے کسرت کے ساتھ دعائیں کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے والدین بننے کی توفیق کتاب کرنائے و آخر دعوانا محمد باللہ رب العالمين آدھر منٹ آور ہے ہم انشاءاللہ کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں پرسل کی باسکٹ مجھے دے دیجئے میں انشاءاللہ تھوڑا سوال جواب کر لیتی اچھے ایسا ہے کہ دعاوں کی میں نے بات کی تھی یہ کارڈ ہم نے ایک چاپا ہے الہدا کی ویب سائٹ پر جو موجود ہے اور وہاں سے نکالتے ہیں آپ خود بھی پرنٹ کر کہ اوروں کو دے سکتے ہیں اس میں بچوں سے مطلق جو بھی دعایں وہ کٹھی کر دی گئی ہیں اس میں جب بچے کی پیدائش ہو تو رب حبلی من السالحین اور پھر بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنا پسندیدہ بنائیں فحبلی من لدنکا ولیہ وجعال دو رب رضیہ رب حبلی من لدنکا درریتا طیبا انکا سمیر دعا ربنا حبلنا من ازواجنا و درریاتنا قررہ تآین و جعلنا للمتقین اماما اور رب جعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اقفر لی ولوالدی وللہمینین یوم یقوم الہساب اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان عمت علیت و علا والدی و ان اعمل صالحا تغداہو و اسلح لی فی ذریتی دن کے بچے بگڑے ہو وہ اس کو خاص طور پر بار بار پڑے و اسلح لی فی ذریتی و اسلح لی فی ذریتی انی تم تو علیکہ و انی من المسلی تو اپنے گراموں کی معافی ہم مانگیں گے تو انشاءاللہ بچوں کی غلط میں بھی دور ہوگی تو یہ آپ لے سکتے ہیں دوسروں کو توپہ بھی دے سکتے ہیں روزانہ ایک دفع کبس کبھ ایک نماز کے ساتھ ضرور پڑی انشاءاللہ سوال ہے کسی کہا کہ کیا ضروری ہے کہ اپنے ذاتی معاملے میں شوہر اپنی ماں کی اجازت لیں ذاتی معاملے سے مراد کیا شوہر بی بی کا معاملہ ہے یا کیا ہے اگر اجازت نہ لے تو کیا ان کی فرما برداری کی خلاف ہوگا دیکھئے کہ ماں باگ سے ہر چیز کی اجازت نہیں لی جاتی الا یہ کہ کوئی چیز ان سے متعلق ہو پھر ماں اجازت لی جاتی مثلا آپ والدین کی لک آفٹر کرتے ہیں آپ کو اپنے بزنس یا جاگ کے سلسلیم کسی دوسرے شہر جانا ہے تو سبت آپ اجازت والدین سے لی جئے مشورہ کیجئے کہ ہم یہ چلے جائیں یا نہیں جائیں لیکن اگر آپ اپنے گھر میں مثلا کھانا بنانے کے لیے کچھ خریدنے جا رہے ہیں یا بچوں کو باہر لے جا رہے ہیں تو ایسی چیزوں میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ان کے سوال یہ ہے کہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر دین کی سمجھ آگی آپ نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا دین کی کلاسیں لے رہے ہیں آپ کو شوق آ رہا ہے کہ آپ کے بچے بھی دین پڑھیں لیکن گھر کا باقی محول ایسا نہیں ہے رشتدار ایسے نہیں ہے دادی دادا وغیرہ یا اور محول جو نہیں ہے تو اب کیا کیا جائے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بچوں کو کوئی چیز سکھائیں تو صرف ان کو یہ نہ بتائیں کہ میرا حکم ہے یا میری پسند ہے یا میری خاطر یہ کر لو ٹھیک ہے کسی چیز میں ایسا کہا بھی جا سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں ہمیشہ ہم یہ بتائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر سب سے زیادہ ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بات ماننی ہے اگر بچہ یہ دیکھے کہ مثلا والد نماز نہیں پڑھ رہے تو بچہ آپ سے پوچھے کہ اببا نماز کیوں نہیں پڑھتے تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اببا اچھے انسان نہیں ہے اس لیے آپ یہ کہیں کہ بیٹا آپ ان کے لئے دعا کرو اور وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور یہ ہے کہ ابھی ان کے لئے اگر مشکل ہو رہی ہے تو ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کوئی اچھے سا طریقے سے لیکن بچے کی نظر باپ تو مقام نہیں گھٹائیے اسی طرح دادی دادا کو بے وقوب نہیں بتائیے چاہے وہ کوئی ایسی بدعات کر رہے ہو یا کچھ آپ یہ کہیں کہ انہوں نے پڑھا نہیں تھا وہ بھی انسان ہے بھول ہو گئی غلطی ہو گئی کوئی بھی ایسا ریزن دے دیجئے کہ جس سے بچہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں مجھے وہ کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے اگر کوئی اور نہیں بھی کرتا پوری دنیا نہیں کرتا مجھے پھر بھی کرنا ہے کیونکہ مجھے اپنا حساب دینا ہے مجھے اپنا جواب دینا ہے بچوں کے لئے رول مارڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ صحابیات نہ کہ عام انسان اور پھر اسی طرح ہم اپنے لئے بھی بہت دفعہ یہ کہتے ہیں محال یہ اچھا نہیں ہم کیا کریں ہم اچھا کرنا چاہتے ہیں ہم نہیں کر پاتے ہم کسی کو بلیم نہیں کر سکتے ہر شخص اپنے کام کا خود ذمہ دار ہے تو ان کے اندر سینس اپ ریسپونسیبیلٹی پیدا کیجئے اور انہیں بتائیے کہ ہمیں خود دیکھنا اچھا کیا اور کیا نہیں یہ نہیں دیکھنا کہ کوئی کر رہا یا نہیں کر رہا تو انشاءاللہ ہم کو سمجھ آ جائے گی کچھ ہی عرصے میں آ جائے گی اور پھر یہ بھی بتائی کہ کسی کو لکڈاؤن نہیں کرنا اگر کوئی ایک کام نہیں کرنا تو سکتا ہے کوئی اور اچھا کام کرنا جو ہمیں نہ پتا ہو سوال یہ ہے کہ اگر اولاد کیلئے پرگننسی کے لئے کوئی ٹریٹمنٹ کرانا ہو جیسے بیبی ٹیسٹیوب یہ جائز ہے یا نہیں کہ علاج کرانے میں تو کوئی حرج نہیں بعضوں کے چھوٹی سے کوئی رکاوٹ ہوتی ہے اور علاج کرانے سے وہ دور ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کے لئے شفاہ نہ رکھی ہو جس نے جان لیا جان لیا جس کو نہیں پتا اس کو نہیں پتا اس لئے کسی بھی قسم کی کوئی کمی بیشی ہو بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں ہو تو علاج کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ ایک اور سوال ہے آپ نے کہا کہ بچوں کی انٹرسٹ کا کام کرنے دیں لگر اگر ان کا شوق غیر اسلامی ہو تو ماں باپ انہیں کس طرح سمجھائیں اسے میوزک اور ڈانس وغیرہ پہلی بات کہیں کہ ان کو یہ شوق آیا کیسے اب آپ کہیں گے کہ سکول سے آیا یا ان کو ٹی وی سے آیا یہ کچھ تو ٹی وی کس نے لاکر دیا ان کو اور ٹی وی کس نے چلایا یہ سب چیزیں ہم نے خود ہی تھی اب ان کے اندر شوق آ گیا اب ہمیں خود پریشانی ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں بھی لائے ہم ہم نے گھر میں نہیں رکھا ہم نے ان کو نہیں انکرچ کیا لیکن باہر سے انہوں نے اثرات لے لیے تو بھی آپ دیکھیں کہ اب سمجھے کہ ایک بیماری آگی اس پر بے سبرنا سبر اور حکمت کے ساتھ سمجھاتے جائیں مثلا اس کا آلٹرنیٹ دیں آلٹرنیٹ کیا ہے کہ بچے کو کھیل پودھ کے لیے اس نے ڈانس کا شوق آ گیا تو اس کے آلٹرنیٹ کتنے کھیل ہو سکتے کہ جس سے بچے کی ایکسرسائز ہو گانے کا شوق آ گیا تو اس کے آلٹرنیٹ کئی چیزیں ہو سکتی جن کو وہ گا سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں وہ چیزیں پروائیڈ کریں دوسری بات یہ کہ جو جو بچے بڑے ہوتے جائیں اور ایسا ایسا سمجھتے جائیں تو آپ جو چیز خود نہ سمجھا سکیں کسی ایسا سکولر کے پاس لے جائیں کسی ایسی مجلس میں لے جائیں ایسی کلاسز میں بچوں کو جوائن کرائیں کہ جہاں وہ دوسرے دوستوں اچھے دوستوں سے اچھی چیزیں بھی سیکھیں اور ان چیزوں کی نفرت ان کے دل میں آئیں پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ مثلا ہمارے بیٹے کی جیسے آواز اچھی تھی اور اس کو بھی بہت شوق آگئے یعنی کہ گائیں کچھ کافی سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے سمجھ بھی رہتے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان خود کرنی آتی ہیں تو اس میں ان کے لئے اور ازمائش ہو جاتی میں نے ایک بات کی میں نے کہا کہ کچھ بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے گانا پسند نہیں کیا یہ بات فائدہ دی پھر اسی طرح یہ ہے کہ گانا منافقت پیدا کرتا ہے حسان کے عادر جو بول رہا ہوتا ہے عام تو اپنے وہ ہوتا نہیں ہے مثلا کیا کلابازیاں ملاتے ہیں شائر حضرات جو اس کی جو لیوکس ہوتی ہیں کتنی سچائی ہوتی ہے اس میں اور کہتے ہیں کہ سب سے اچھا شیئر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے جس کی کو حقیقت نہیں ہوتی عربی کا یہ سیخ ہے اس کا ٹرانسلیشن یہ اب یہ ہے کہ آستہ 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 بچوں کو سمجھ آنے لگتی ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں اللہ تعالیٰ دل بدل دیتا ہے لیکن بلکہ بعضوں کا جب ہم بہت ڈانڈا پر کرنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہی اور زیادہ ریاد کرنے لگتے ہیں تو پھر سبر سے کام دیجئے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادی کے بارے میں بتائیں اپنی مرضی والدین کی اٹھ ہو سکتا ہے یا نہیں دیکھیں کہ تین طرح کی شادی ہوتی ہے ایک تو یہ ہے کہ والدین کی مرضی صرف والدین کی مرضی دوسری ہے والدین اور بچوں دونوں کی مرضی تیسری ہے صرف بچوں کی مرضی بہتر صورت کیا ہے والدین اور بچے دونوں ہی آپس میں سمجھتے ہو کیونکہ بچے اس تجربے سے نہیں گزرے جس سے والدین گزرے لہذا خالی بچوں کا فیصلہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا اسی طرح والدین کا فیصلہ خالی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ بچوں کا زیادہ اور ان کی سوچ باز وقت بہت فرق ہوتی زبردستی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا تو اسی راہم میں اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ آپ ایک ایسی فضاء گھر میں پیدا کریں جس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مشورے شروع ہوں تاکہ جب شادی کا محقہ آئے تو انڈرسٹوڈ ہوگی یہ سب چیزیں مشورے سے تیغ ہوں گی اور عمر عمر نے یہ کہ جب بالے ہو جائیں آپ شادی کر دیجئے کیونکہ باز وقت ہم صرف پڑھائی کی خاطر یا کئی اور عذر کی وجہ سے اتنا ڈلے کر دیتے کہ بچے بہت مشکل میں پڑھ جاتے ہیں باز وقت ہرام کاموں میں پڑھ جاتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی پھر والدین پر آئیت ہوتی ہے بہت اوجیے اڑان نہیں اڑیے بہت بڑے بڑے سٹینڈرڈ کائم نہیں کیجئے باز وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اپنا ڈریم ورڈ کا شخص مل بھی جاتا ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر تو یہ کمی ہی میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا اور زیادہ انسان بری طرح گرتا ہے دنیا میں کچھ پرفیکشن ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں ہے کوئی ہر انسان کے اندر کہیں نہیں کہیں کمی ملے گی اب ایک کے اندر زیادہ ہوگی تو ایک کے اندر کم لیکن دنیا کیوں کہ امتحان کے لیے ہے اس لیے یہاں مشکلات آتی جاتی رہی ان کا سواج ہے کہ کچھ ماں باپ کا خیال ہے کہ جانا بجانا ڈانس وارا حرام نہیں ہے اور یہ قرآن سے ثابت نہیں کہاں لکھا ہے کہ آپ بتا سکتی ہیں ماں باپ کو کیا جواب دیا سورت لقمان پڑھیں سورت لقمان سے آپ کو پتا چلے گا سورت لقمان کے شروع میں ہی یہ موضوع آ جاتا ہے اس موضوع پر چیزیں موجود بھی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں تو ہمیشہ دیسے میں نے آپ پہلے بھی بتایا کہ میں بچے کوئی کہتے ہیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گانے گاتے تھے نہیں گاتے تھے تو جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ بہت ضروری نہیں ہے اس کے بغیر کی کام چلے گا حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ نات پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن کس طرح کی ہوتی تھی اس کے ساتھ لیرکس کے ساتھ کیا بیٹس ہوتی تھی ڈرمز ہوتے تھے مسجد نبی میں پڑھی جاتے تھی کچھ بھی نہیں اصل بات ہے ٹیسٹ ڈیوالپ کرنا جس چیز کا ٹیسٹ ڈیوالپ کر لیں اسی طرح ہی چیزوں ہونے لگتی ہیں ہم لوگ گھر میں دینی محول بناتے ہیں لیکن بچہ باہر سے سکول سے کچھ اور سیکھے تم کیا کرے اس میں یہ ہے کہ اس کو اچھے برے کی پہچان دے دیں کیا ٹھیک ہے کیا نہیں اس کو ڈیسیئن بنانے دیں اس کے سامنے کوئسٹنز رکھیں اور پھر اس پہ چھوڑ دیں کہ وہ کیا کرتا ہے کیونکہ اگر آپ نے بہت سختی کی تو وہ چوری چھپے غلط کام کرے گا ایسی نوبت آنے نہ دیں کہ بچے دھوکہ دیں آپ کو یا چوری چھپے غلط کام کریں ان کو بہت اچھے طریقے سے دلائل کے ساتھ پیار سے محبت سے اچھے برے کفر سمجھا دیں مثلا بچے کے ہر لیول پر چھوٹے بچوں کے مسائل اور ہوتے ہیں جوان بچوں کے اور ہوتے ہیں اور بڑے بچوں کے اور ہوتے ہیں تو ماں باپ ساری زندگی کے لیے ماں باپ ہیں اور ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو بچوں کی تحنمائی کریں اس لیے خود بھی جانئے کہ اچھا کیا ہے اچھا کیا نہیں اور پیار محبت سے عمل سے سمجھا کے دعا کر کے ان کو بتاتے رہی کیونکہ ہمارا ایٹیمیٹ بول کیا ہے کہ ہم سب کامیاب ہوں اور ہم سب جنتوں میں ہمیشہ کے لیے اپنی اولادوں اور اپنے والدین کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ رہیں اور ہمارا کوئی ایک بچہ بھی ہمارا سے دور نہ جائے یہ اسی وقت ہوگا کہ جب ہم کیسے مرگی پرونہ لیسے بیٹھے رکھتی ہے اسی طرح خطروں سے بچا کے چیل قبعے سے بچا کے ان کو اللہ کی حفاظت میں دے ایک کوئی نون مسلم سے شادی کر لے تو اس صورت میں کیا کریں کیا وہ اس کے گھر کے وزٹ کر رہے ہیں یا اس سے بلکل ریلیشن خکم کر دیں آپ دیکھئے کہ بہت ہی تکلیف دے صورت ہے لیکن دو میں سے ایک چیز آپ کو کرنی پڑے گی تیسری آپشن کوئی وہ کیا ہے یا تو آپ بلکل کاٹنے اور یا آپ دل پہ پتھر رکھ کے تعلق رکھ کے حسن سلوچ کے ساتھ اس بچی کو بھی مسلمان کر لیں کیونکہ اسی میں ہی خیر اگل آئی ہے اگر یہ نہیں کرتے تو کاٹ دینا تو آسان ہے ٹھیک ہے کہ آپ بھلا دیں گے اور اس کو بھی سزا ملے گی لیکن اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا انگریج بھی نہیں کریں خوشی کا اظہار بھی نہیں کریں لیکن اس کے سلوچ کرتے نہیں کاٹے نہیں کیونکہ کاٹنے سے تو اگلی کلی ہاتھ سے دور چلا جائے لیکن پھر ہر معاملہ ہر کیس انڈیویجول الگ الگ ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنی کتنی سختی کرنی ہے کتنی سزا دینی ہے کتنی زیادہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا ہے جب بھی چھو بچپن سے بچوں کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے صرف محبت سے کام نہیں چلتا ڈسپلن سکھانا پڑتا ہے لیکن سختی بس اتنی کہ جس سے کام زیادہ بگڑے نہ کام سمرے کیونکہ اصل مقصد ہے اصلاح بگاڑ نہیں سوال ہے کہ جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں تو وہ اس میں کافی مصروف رہتے ہیں بچوں کو تفریح دینے کی خاطر بعض ماں باپ سینما لے جاتے ہیں کیا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں آپ دیکھئے کہ وہاں کیا سیکھتے ہیں وہ سینما میں کیا سیکھتے ہیں سوچنے کی بات ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کر بچے کیا سیکھتے ہیں ان کا مزاج کتنا اچھا ہوتا اور کتنا نہیں اچھا ہم سب کو اچھی طرح پتا ہے دیکھئے قرآن مجید ادھر آپ پڑھے تو آپ کو واضح طور پر پتا چلے گا کہ فوش چیز نہ کھل کے کرنی چاہیے نہ چھپ کے کرنی چاہیے یہ لکھتے ہیں کہ میں الہدا کے لئے کچھ ڈونیشن دینا چاہتی ہوں تو میں کیا کروں اس میں یہ ہے کہ جیسے یہ کارڈ ہے یا کہیں بھی الہدا کی ویب سائٹ پر چلے جائیے وہاں سے آپ ایڈرس لے لیجئے اور وہاں آپ اس ایڈرس پر رابطہ کر کے اس ہی شکل میں آپ بھیجنا چاہیں آپ اس کو بھیج سکتے ہیں کیا بچوں کو کوئی ایڈوکیشن میں پڑھانا جائز ہے اگر مجبوری ہو اور سپریٹ تعلیم کا انتظام نہ ہو تو کیا کریں دیکھیں کہ بہت چھوٹے بچے پھر بھی کوئی بات نہیں مگر جو بچے جوان ہونے لے خاصلہ پھر ٹین ایج جو ہے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بچوں کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے ان کو ہم امتحان میں ڈال دیتے ہیں اور اگر کوئی اور چارہ ہی نہیں پھر تو ایک اور بات ہے لیکن اگر آپشن موجود ہو تو ان کو مسئیبت میں نہ ڈالیں دیکھیں کہ وقت سے پہلے اگر ان کی ایسے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں نہ وہ شادی کر سکتے ہیں نہ نکاح کر سکتے ہیں اب گیارہ بارہ سال کی لڑکی اگر کسی لڑکے کو پسند کرنے لگے کیا کرے جی ہے اسی طرح تیرہ چودہ سال کا لڑکا اگر کسی لڑکی کے عشق میں مقتلا ہو جائے تو مسئیبت ہے اس بچارے کی ہم نے ان کے انتحان میں ڈالا لہذا کوشش کریں کہ ایسے وہوں پر حفاظت کریں بچا کے رکھیں اگر آپ نے ان کو بچہ بنائی لیا ہے تو پھر فرق نہ کریں کیونکہ انشاءاللہ جو آپ محنت کریں اس پر آپ کے لئے عجب ہے اور وہی دل رکھے کہ جیسے اپنے ماں آپ بچوں کے لئے رکھتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو آپ اگر اڈاب کرنا چاہتے ہیں تو کسی بہن کا دودھ پلوا لیجئے تاکہ وہ آپ کے محرم ہو جائیں اگر لڑکا ہے خاص طور پر بچوں کی ہالیڈیز کیسے اردنائز کریں اس پر الہدہ نے ایک پاکلٹ بنایا ہے بچے چھٹیاں کیسے گزاریں بہت مفید پنپلٹ ہے اس کو آپ ضرور پڑھئے الہدہ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے یا فراتحشمی ڈاٹ کام پہ چلے جائیے وہاں پر آپ اس میں ڈالیں گے سرچ میں تو وہ پنپلٹ آجائے جو اس کا پرنٹ نکال دی تھی تو جب بچوں کی چھٹی ہو تو اس میں مختلف ایکٹیوٹیز بتائیں کہ بچوں کے ساتھ آپ کیا کیا کرے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں دبائی میں آج کل الحمدللہ آٹھ ہفتے کا ایک کورس کروارہی ہوں ہر ویکنڈ پہ لسن دیتی ہوں وہ سب بچوں کی ترگیہ سے متعلق ہے اگر آپ وہ سننا چاہیں تو ہم اور ہمارے بچے کے نام سے ویب سائٹ پہ پانچ لسن اپلوڈ ہو چکے ہیں اس میں میں ڈیٹیل کے ساتھ بہت سی چیزیں قرآن و سنت کی رشمی میں بھی سمجھائیں وہ آپ کو قائدہ دیں گی کیونکہ ماں باب بننے کے لئے ضروری ہے تو پتہ ہو کہ قرآن و سنت میں کیا طریقہ ہے بچوں کی اببریونگ کا کیونکہ ایک لیکچر میں تو سب کچھ میں نہیں بتا سکتی اپنے لیکچرز کا خلاصہ آپ کے سابنے رکھا ہے یاد دہانی کے لئے لیکن آپ وہ لگتار سنتے رہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں انشاءاللہ یہاں تمام سکول کوئی ایڈوکیشن مقی ہے اب کیا کریں اب یہ ہے کہ مشکل میں آپ گھر در ہی بٹھا سکتے بچوں کو اگر گھر پڑھا سکتے تو بہت اچھا لگے نہیں ممکن نہیں ایسی صورت میں بچوں کو حدود بتائیے حرام حلال جائز ناجائز خاص طور پر بچوں کو یہ ضرور بتائیے کہ کسی لڑکی سے یا لڑکے سے اکیلے میں نہیں ملنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنی زیادہ دیکھنا سمائل اس طرح نہیں پاس کرنا یعنی وہ چیزیں ساری جو غلط چیزوں کی طرح لے جاتی ہیں اس پہ کانشنس کی لئے کہ کس طرح آپ نے کمپوزڈ رہنا ہے کس طرح آپ نے معروف طریقے سے بات کرنی ہے کس طریقے پر آپ نے کام کرنا ہے ایکسٹرا باتیں نہیں کرنی غیر ضروری باتیں نہیں کرنی فون رہ باتیں نہیں کرنی یعنی ان کو حدود بتا دیں کیکہ اب وہ میں اس کو ایسے ہی سمجھے جیسے بازار میں جانا ہے کو ایڈیوکیشن سکول کے جیسے بازار تو بازار میں بچے کیسے جائیں گے یا ہم بازار میں کیسے جائیں اب کوئی اور چارہ نہیں تو پھر کمس کم وہ اتحاب کر لیں کہ جس سے ہم حرام سے بچ سکیں اگر بچہ سوپا پر یورین پاس کر دے تو اس کو کیسے پاک کریں اس میں آپ دیکھیں کہ اب وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا اس کے اوپر ایک اور کبر چڑھانے لیکن آپ نے اس پر نماز تھوڑی پڑھنی بس اس کو پہلے بات تو یہ ہے کہ اس نے کیا ہی ہو آپ نے پہلے ہی خیال کرنا تھا آپ اسے ایسے نہیں بٹھاتے وہاں ہم یہ کیسے پتا کریں کہ یہ مولانا یا عالم ہمارے لئے مناسب میں یہ آپ دیکھیں کہ اس کے لئے آپ جو بھی سنیں ساتھ ساتھ خود قرآن کا پڑھنا ضرور گی خود اگر آپ صرف ترجمہ بھی پڑھ لیں گے آپ کو بہت سی بات سمجھا لیں کیونکہ اللہ نے میزان ہمیں دے دیا ایک کرائیٹیریا اگر وہ سامنے نہیں ہمیں کیا پتا کون کیا پیار ہے یعنی ہم نے کتاب اگر بند کر دی اور صرف سنتے رہے سنتے رہے تو نہیں پتا چلے گا ہم نے اسی لئے الہدا میں یہ سلسلہ جاری کیا کہ لوگ قرآن کھولیں لفظ لفظ کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمپل میں جانے کہ قرآن کیا کہتا ہے سب پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتاب اتنی آسان رکھی ہے کہ جو اس کو کھلے دل سے پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے حق واضح کر دی اس کو خرقان کہا گیا ہے خرقان کے کیا مطلب سے فرق کرنے والی حق اور باطل کے درمیان یہ لکھتی ہے کہ بچے کی خواہش رکھتی ہو لیکن ان کو پرگنسی نہیں ہو رہی دیکھیں کہ قرآن مجید کے ایک آیت ہے سورة نو کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت نوال السلام نے اپنی قوم کو بتایا قلت استقفیر ربکم انہو کانا غفارا اس کے آگے آتا ہے وَيُمْدِتْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وَجَعَلَّكُمْ أَنْهَارَ کہ اللہ تم کو مال اور بیٹے دے گا اور تمہارے لئے نہر جاری کر دے گا کس طرح استقفار سے فسرت سے گناہوں پر توبہ کیجئے استقفار کیجئے یہ ان کے لئے بھی جس کے بچے ہیں ان کے لئے بھی جس کے لئے نہیں یعنی اگر کوئی شخص کسی بھی پریشانی میں مقتلعہ ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے گناہوں کی واقعی مانگی چاہیے کیونکہ گناہ انسان کے رسک میں روزی میں نیمتوں میں رکاوٹ بڑھ جاتے ہیں تو انشاءاللہ کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جن ہے جادو ہے کسی نے باندیا ہے ٹھیک ہے شر اپنی جگہ لیکن اس شر کو دور کون کرے گا اس مشکل کو آسان کون کرے گا صرف اللہ اس لیے اللہ سے مدد مانگتے رہی ہے گناہ دعا کی قبولیوں میں رکاوٹ بڑھ جاتے ہیں ان کو ہٹائیے انشاءاللہ دعایں سنی جائیں انہیں کچھ ہے کہ کیا اسلام میں اڈاپشن کی اجازت ہے اس میں آپ دیکھئے کہ کچھ شرائط کے ساتھ کچھ شرائط کیا ہے کہ آپ ان کے اصل والدین کا نام دکھائیں ان کو اور باقی لوگ کو پتا ہو کہ یہ آپ کا نصر بھی ولاد نہیں تاکہ وارث وراثت سے محروم نہ ہو کہ اگر کسی کو غلط خیمی ہوگی تو ان کے یعنی وہ ناجائز ان کے پاس چلا جائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ ان کو محرم بنانے کے لیے دودھ بغاڑا پلائیں کسی رشتدار کا جس سے وہ آپ کے محرم ہو پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض لوگ اپ آرٹیفیشن دودھ کے ذریعے کو محرم بنانے کوش کرتے تو وہ طریقہ درست نہیں اس میں یعنی کہ بعض لوگت ایسے ہارمون انجیکٹ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دودھ جاری ہو جاتا ہے تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں کیونکہ نچرل نہیں ہے لکھے میرا آٹھ سال کا بچہ ہے کہا مامی آنکھوں سے نشہ پیسل ہوتا یہ بات کہا بہت ظلم کیا ان کو بچ سے پہلے وہ بات سمازی ہے کہ وہ ڈائیڈسٹ نہیں کر سکتے اس کو سمجھ نہیں کر سکتے اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے تو اس لئے آئندہ کے لیے ان چیزوں کو روکیے اور پچھلی چیزوں پر توبہ میرے خیال اب اتنا ہی کافی تھوڑا ستہان دعا کر لیتے دیکھیں کچھ سوال آپ کے ایسے ہیں جن کے جواب کے لیے اگر آپ مختلف لیکچر سن لیں تو انشاءاللہ آپ کی تسلی ہو جائے گی اس میں آپ دیکھئے کہ مثلا حلال حرام پر کچھ چیزیں ہیں کچھ اور اسی طرح کسی نہیں پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کر دے الحمدلللہ قرآن پاک کی تفسیر کے کئی ورزن ویب سائٹ پر موجود ہیں آپ اس آیت کو جا کے وہاں سے تفسیر میری سن لیں ایک میں کئی سالوں کی تفسیر موجود ہے آپ چاہیں آپ سن لیں تھوڑی سی خینت کیجئے کیونکہ علم حاصل کرنے کے لئے تھوڑی جوڑ پر مبنی نہیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مووی نام جو برا ہو گیا بد نام اس میں ہر چیز بری نہیں ہوتی جو چیز بری ہے وہ آپ پتہ ہونی چاہیے حیاء حلال اور غرام جائز اور ناجائز لیکن کوئی بھی چیز کرتے بھی یہ ضرور یاد رکھئے کہ کہ یہ وقت زیاد نہیں کہ اس میں نماز تو نہیں ضائع ہو نماز کی تو تاخیر نہیں ہو رات دیر تک دیکھتے رہے اور صبح پجر چلی اٹھیں یا اٹھیں بھی تو آخری وقت میں یا یہ کہ اس کو دیکھ کر اس میں خرابیاں لے مزاج بگڑ جائے بچوں کو بہت ساری اللہم سلی على محمد والا آل محمد كما سليت على ابراہیم والا آل ابراہیم انکو حبید وجیب اللہم بارک على محمد و آل محمد كما بارک على ابراہیم و آل ابراہیم انکو حبید وجیب ربنا آتنا في الدنيا حسنة و بالآوئلة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزر قلوبنا بعد ازہدیتنا وحبلنا من لدمک رحمت انکا انت الوحار ربنا حبلنا من ازواجنا وذنیاتنا قررت عائل وجعلنا للمتقین امامان یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پرانے سنا ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرمان اللہ بچوں کی تربیت میں جو کمی بشی قطائے ہم سے امیتوں ہم کو معاف فرمان ہے اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرمان انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنٹک بنا انہیں متقین کا امام بنا اللہ ہمارے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنا ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا رب الرحم بھما کما رب بیاری صغیرہ یا رب العالمی ہماری کو تہہیوں سے ترگزر فرمان ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں نصیب فرمان یا اللہ جتنی بہترین ہیں ان کے دلوں میں جو دعا ہے اور نیک تمنہ ہیں ان کے پورا فرمان ان کی ساری مشکلات آسان فرمان ان کی عماروں کو صحت عطا فرمان ان کے درد و غام تکلیفیں دور فرمان اللہ تو ہم سب پر اخلی رحمت نازل فرمان اور جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا ہے جو وقت اور محنت لگائی ہے اس کو قبول فرمان اور سب کو جزائے خیر عطا فرمان اللہ جو دعائے ہم نہیں بھی مانگ سکے تو اپنی رحمت سے ہماری ضروریات کو تو ہم سے زیادہ سمجھتا اللہ تو ہماری ساری مشکلات آسان کر دیں اور ہمارے لئے خیر اور بلائی کے دروازے کھول دیں اور قرآن کو ہمارے سینے کی بہار بنا دیں ہمارے دلوں کا نور بنا دیں اور ہماری قبر کی قساتھی بنا دیں اور حشر میں ہمارے لئے سفارشی بنا دیں یا رب العالمین تو انہیں اپنے خاص مقرب بندوں میں شامل کر لیں اور اب اپنی زندگی کو ظاہر کرنے سے بڑ جائیں اور اس کو ایک ایک لمحے کو تیری اطاعت اور فرمبرداری میں گزاریں یا اللہ ہم تجھ سے جلد اور دیل سے ملنے والی ساری بلائیوں کی درخواست کرتے ہیں اور ہر شہر اور ہر فتنے سے بچنے کے لئے ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں یا اللہ تم سب کی حفاظت کرمار معنی نسلہ ایمان کی حفاظت کرمار رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِرُ عَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ اَتْتَقْوَابُ الرَّحِيمُ وَسَلَّ اللہُ تَعْلَىٰ اَلَىٰ خِيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَالَىٰ آلیهِ وَأَسْحَابِهِ وَأَهِلِ وَأَهِلِ دِيْكِهِ اجْمَعِينَ برحمت اللہ اللہ الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نسخبرکا و نتوب آپ سب کو بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ